اسلام علیکم بجیر آپ کا ہوسٹ اسے ہی دب جلے آپ کی خدمت ہے حضرت ہمارا یوٹیوب اور فیسکر چینل یہ ہے پاکستان دیکھنا لاکھوں کرو دو سلام حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر پاکستان کا روایتی دشمن بھارت یعنی کہ انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر ایک ساتھ انتہابات ہوں وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں الگ الگ انتہابات ہوں جس سے وہ انارکی پھلانا چاہتا ہے اور کوئی بڑے کاروئی کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے یہ جب کہتا تو ان کے اوپر جو ایک ملاقات ہوئی ہے سیکرٹیڈیفنس کے دفاع جس کو آپ کہتے ہیں تین جنرلز کی ڈی جی آئی ایس ہے ڈی جی ایم ای اور ڈی جی ایم او کی جنہوں نے اڑائی گئے ڈیس سے زیادہ کے اوپر بریفنگ دی تھی تھی جیسے عمر تابندیال صاحب کو جیسے منیب اختر صاحب کو جیسے جیادل احسن صاحب کو اور ابھی یہ بڑی ایک خبر ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مزارت دفاع نے بگاہ تو روپے اس بات کو کہا ہے کہ اگر صوبائی سملی کے الیکشن الگ لگ ہوتے ہیں تو پھر پورے ملک میں ایک نہ ہونے کی صورت میں ایکسپلائٹ ہو سکتا ہے افراد تفریح پھیل سکتی ہے اور انارکی پھیل سکتی ہے یہ بھارتی اجنسی راہ خوفی اجنسی جو ان کی راہ وہ اس سارا پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور سیکیورٹی بہت زیادہ مصروف ہے سیکیورٹی کو ایک یا سے دوسریگا ٹرانسفر کرنا انتہائی غیر جو ہے وہ ناممکن ہے اور اتنی جلدی پاسیبل بھی نہیں کہ سیکیورٹی کو ایک یا سے دوسریگا منتقل کیا جا سکتے تو اس چیز کا بھارت بہت خوبی فائدہ لے گا اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر ایک ساتھ انتہابات ہونے چاہیے اور الیکشن کمیشن پیسیو پر بقیادر میں بات کیا چکا ہے کہ انتہابات کرانا مقام کوئی نہیں انتہابات کو افراد افری سے پاک اور انارکی سے پاک کروانا یہ سب سے بڑا ایک چیلنج ہوگا تو کس طرح ہماری جنسی ہیں جو ہے وہ سارے معاملات کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں کیپچرڈ کر رہی ہیں اور پھر انہوں نے چیز سے سب کو یہ بات بتایا ہے اور پھر دیفنیلی جو ایک سیکرٹی دفعہ نے جو درخواست دی گیا وہ یہ ایک ایک ہی ہے کہ ایک ساتھ ہی پاکستان کے اندر انتہابات ہونے چاہیے اور اس سے اگر ایک ساتھ انتہابات نہیں ہوگی تو پھر انارکی پھیل سکتی ہے اور اگر آج کی سوات کا احوال بتایا جائے تو یہ لگ رہا تھا کال تک کہ یہ چیز سے سب مرتاب اندیال صاحب وزیر ادام پاکستان کو وزیر داخلہ کو وزیر دفعہ کو وزیر خزانہ کو تمام کو ان کی ذاتی حصیت میں طلب کر کے کوئی نوٹسی جاری کر سکتے ہیں کوئی ناہلی کا ریفرنس ہو سکتا ہے خطاہ یا ناہلی کا ریفرنس ہو سکتا ہے مگر ایسا کچھ بھی نگر نہیں آیا اور دیفنیلی جو نا آٹھ ٹوبر کے لیکشن اس کی طرف مجھے لگتا ہے جاننے کی تیاریاں کر لیں گے کیونکہ دیفنیلی بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ چیزیں سب خود یہ بات کیس ہوئے ہیں ادالتیں خود یہ بات کیا چکے ہیں تین جسٹس کہ اگر اندہابات میں کوئی بھی بدمزگی ہوئی تو پھر بعد ادالتوں پہ آئے گی اور اگر ججیس اپنی انا کے حاضر ایک میں کیسیمبل دے رہا ہوں کہ ہم نے فیصل دیوا تو ہم نے ہر سو چودہ میں اندہابت کرنے ہیں تو پھر وہ ذمہ داری کون لے گا یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا تو جی میرا خیال ہے کچھ ریلیف جو ہے وہ پی ڈی ایم کو اپنا خواب پورا ہوتا ہے نظر آرہا ہے مگر میں تو پہلے تن سے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ اندہابات ایک ساتھ ہونے چاہیے اور میرا خیال ہے اکتوبر اگست جلائی تو مجھے لگتا ہے کہ میری کا جو مہینہ ہے اس مہینے کو کرنے کے بعد سپریم کو ری آرڈر دے سکتی ہے کہ یکم جون کو پھر حکومت فارغ ہوئی کیا کہ جون جلائی اگست ستمبر توبر یعنی کہ وہ تین ساڑھے تین ماہ کا جو ایک گیپ ہے نا وہ ہلاپورو کے تین ماہ پہلے حکومت فارغ ہو جے اور وہ اگست میں جو حتم ہونا چاہیے وہ حتم نہ ہو میرا حال اس طرح کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے تو یہ جی میری کچھ اپریٹ سی جو بڑی ایک بیکنگ نیو سی ادھر ہی ہے اگر میں بات کروں تو اون چدری صاحب نے مقاطع پر عدد کا معاملہ ہے اور اس عدد کے معاملے کے اوپر انہوں نے پیش ہونا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ اون چدری صاحبی سارا کچھ لے کے مفتی صاحب کو آ رہے تھے مفتی صاحب کو نکاح میں ان کی تصویریں بھی ہی جائے سب کچھ ہے تو جی ایسی بل جائج نے بقاطع پر ان کی جو ہے نا انہوں نے بیان دینا یا نہیں دینا تو فیصلہ محفوظ کیا ہے اور ستائیس اپریٹل تک معاملہ چلا گیا تو میرا دل تھا کہ اس کو چلائی دیتے تو بہتر تھا سوشل میڈیا پر جسرہ ایک پوری ٹرولنگ کی گئی اور پوری کوشش کی گئی کہ ہم جو ہے وہ اس کو اس طرح چلائیں کہ جو ہے وہ بس لگے کہ عمران حال صاحب نے بڑا حرام کام کیا حالانکہ وہ کہا چکے ہیں کہ میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اتر جی ایک ساتھ الیکشن کرانے کا معاملہ اگر میں بتاؤں تو پورے ملک سے مطلیف شہریوں نے درخواست دینے شروع کر دیں کہ پورے پاکستان میں انتہابات ایک ساتھ ہونا چاہیے یعنی کہ یہ پورا ایک گیم ہے پورا سینریو اور اس سینریو کو دیکھتے ہوئے آج اس کی سماعت کو بھی مقرر کر لیا گیا ہے اور بقیاد طور پر امید ہے کہ یہ بات ڈسکس کی جائے گی کہ انتہابات ایک ساتھ ہونے چاہیے یا نہیں ادھر جی پیٹکے نے نگران حکومتیں جس میں عثمان بزدار اور آزم خان کو ٹاف ٹیم دیرے کا فیصلہ کر لیا وزیرالہ پنجاب جو رہے چکے ہیں صاحب کا پرویدہی وہ ادھر پوری جنگ لڑیں گے مصرہ نکوی کے ساتھ اور ادھر محمود خان آزم خان کے ساتھ ہوں گے اور فواد چلی تیر سائن کے ساتھ ہوں گے اور بقیاد طور پر آئینی ترخواستیں تیار کر لی گئی ہیں اور بقیاد طور پر یہ بات کہی گیا ہے کہ غیر منتحب شدہ حکومت کو اتنا احتیار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نبے دن جس دن پوری ہوتے ہیں اگلے دن ان کے پاس رہنا پاسیبل نہیں ہے تو اس کے اوپر سپریم پوری بقیاد طور پر یہ بات کہی ہے کہ نبے دن کے بعد تو آئین خموش ہے اس کا ہم نے اصل تیئر کرنا ہے تو یہ جی ابھی تاکہ ایک ولاق تھا ابھی تاکہ بیڈیٹ تھی اس کے مطلب آپ کوئی بیڈیٹ ہے تو لازمی کونٹرزی شیئر کیجئے اگر آپ یوٹیو پسندے سے پھر کھائیں چلال کو لائک سبسکرائب آپ نے دوسرے شیئر کرجئے گا میکشوری تاکولی ہوتے دیالا کھائیں دوسرے کھائیں